اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں برسات کے موسم میں اکثر نمک دانی میں پڑے نمک میں سیلن ہو جاتی ہے اس میں چار پانچ چاول کے دانے ڈال دیں نمک نمی سے محفوظ رہے گا اکثر لوگ جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل کی گرمائش کا اندازہ نہیں کر پاتے ایک صاف سٹیک جسے سٹیک کہتے ہیں خرید کر رکھ لیں اور جب دیکھنا ہو کہ صحیح گرم ہے تو وہ سٹیک احتیاط سے پکڑ کر تیل کے درمیان کھڑی کر کے دیکھیں اگر بلبلا نہ بنے تو تیل فرائی کے لیے تیار ہے انڈوں کو عبالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں ان کی نشنوما میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا عام کھانے کے بعد کچھی لسی یعنی کہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پینے سے بھی عام حضم ہو جاتا ہے ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان پر لحسن یعنی تھوم کی پھلی کو اب چھیل کر روزانہ رگڑیں کپڑے پر سے سرخ روشنائی کے داغ دور کرنے کے لیے اسے دہی سے دھو لیں تو سرخ داغ دور ہو جائیں گے گوندے ہوئے آٹے کو محفوظ رکھنا ہو تو اسے دودھ کے صاف خالی پیکٹ میں رکھ کر فریج میں رکھیں کافی دیر تک یہ آٹا روٹیاں بنانے کے لیے کام آسکے گا کپڑے دھوتے وقت ایک چائے کا چمچا گلیسرین ڈال کر دھویں کپڑے سکڑیں گے نہیں اور اپنی گھٹن برقرار رکھیں گے لباس میں بٹن ٹانکنے کے بعد دھاگوں پر ایک بوند بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں بچوں کے کپڑوں میں اس عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانے کے لیے جہاں یہ نظر آئے اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے دوبارہ وہاں نظر نہیں آئیں گے دانتوں میں درد ہو تو جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک رکھ دیں درد کم ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوتے کی پالش چمکے تو پالش کرنے سے پہلے تھوڑا سا سرکہ ملا دیں جوتے چمک جائیں گے جب پودینہ بازار میں وافر اور سستہ مہیا ہو بہت سا خرید کر یا اگر گھر کی کیاری میں ہو تو توڑ کر دھوپ میں سکھا لیں سوک جائے تو پسہ ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں جب ضرورت ہو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے کارن فلاور دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں ہفتے میں دو بار یہ کرنے سے رنگ گورا ہونے لگے گا دھوپ سے جلسی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونف کا صفوف دو یا تین چٹکی لے کر پھانک لیں اس شکایت میں یہ بہت مفید ہوتا ہے سابون کی ٹکیوں کے ریپر پھینکے نہیں انہیں اپنے جوتوں کی ریک میں رکھ دیں جوتوں اور موزوں کی بو سے گھر کو محفوظ رکھیں گے سنہرے دھات کی اینک کے فریم پر قدرتی رنگ کا یا بے رنگ کہیں نیل پالش لگائیں اس طرح کبھی کبھی یہ عمل کرنے سے اینک کا سنہری فریم عرصے تک اپنا سنہری رنگ محفوظ رکھے گا وورچی خانے یا غسل خانے کے سینگ یا واش بیسن کو چمکدار صاف کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر پیپر نیپکن ٹیشو سے ڈھک دیں پھر کچھ بوندیں پانی ڈال کر ایک چمچہ بلیچنگ پاورڈر ڈال کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں اس کے بعد ٹیشو پیپر سے واش بیسن کو رگڑیں بیسن یا سینگ چمک اٹھے گا اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں تازہ کچھا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے پاؤں کی ایڈیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں دیسی سابون کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد میں بھر دیں سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں اگلے روز پاؤں دھو لیں کئی روز رات کو یہ ٹوٹکا دہرائے پھٹی ہوئی ایڈیاں بلکل ملائم ہو جائیں گی کہوے میں لیمون نچوڑ کر پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے آنکھوں کی حفاظت بعض اوقات راتوں کو دیر تک جاگنے یا گرمیوں میں دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن سی ہونے لگتی ہے اس کے لیے سر کے نیچے سے تکیا نکال دیں اور چائے کا کہوہ ہلکا سا ایک پیالی لے لیں اور اس میں برف کی ڈلیاں ڈالیں تھنڈے کہوے میں روی بھگو کر ہلکا سا نچوڑیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں آزمودہ ہے پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے کسٹر آئل روی کی مدد سے لگائیں اور مہینے بھر میں فرق دیکھ لیں بسکٹ خستہ رکھنے کے لیے بسکٹوں کے ڈبے میں اگر شوگر کیوب رکھ دی جائے تو بسکٹ خستہ رہتے ہیں تمام نمی شوگر کیوب جذب کر لیتی ہے چھوری چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڑا سرکا اور ویم یا جس چیز سے بھی برتند ہوتے ہیں ان تینوں کا ملغوبہ سا بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر ایک دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں زنگ سے نجات مل جائے گی بالوں میں اگر مہدی اور تیل ڈالا جائے اور ایک گھنٹے بعد شیمپو کیا جائے تو بال بہت چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے اس کو سب سے اچھا کنڈیشنر کہا گیا ہے بعض لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے انہیں پکانے سے گھبراتے ہیں لیکن اگر پائے گلاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ دار چینی اور لونگ ڈال دی جائے تو گھر میں ناغوار مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزدار بنیں گے چاول اور دال اگر زیادہ لے کر سٹاک کر لیا جائے تو کیڑا لگ جاتا ہے اگر دو یا تین تیز پاتھ ڈال دیں تو کیڑا نہیں لگے گا اکثر کمیز دھولنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح صاف نہیں ہوتا اس کے لیے کمیز دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑیں پھر کمیز دھولیں کالر بلکل صاف ہو جائے گا پانی کے ساتھ لہسن اور چکندر کھا لو پیٹ چند ہی دنوں میں اندر چلا جائے گا جب آپ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے میدہ اس وقت ڈرا ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے پتہ اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ گیارہ بجے تک سوتے نہیں اور سورے طلوس سے پہلے جاگتے نہیں بڑی آنٹ اس وقت خوف زدہ ہوتی ہے جب زیادہ تلی ہوئی یا مثالے دار چیزیں کھاتے ہیں اگر تم بڑے ہو گئے تو کبھی بھی بڑے جانور کا گوشت نہ کھانا رات کو انجیر خربوز کے بیج اور شہد کھا لیا کرو ساری عمر جوان رہو گے شادی سے پہلے دلہے کی غزائیں نیم گرم دودھ کے ساتھ بادام خوشک میں وجات کے ساتھ دودھ روز تین عدد خجور کھانا کھانے میں ادرک کا زیادہ استعمال کرنا گاجر کا جوس کا زیادہ استعمال لہسن اور وہ بھی کچھا کھانے کے بعد بکری کا گوشت ہر دو دن چھوڑ کر شادی کرنے سے پہلے لڑکی کی دو چیزیں معلوم کر لیا کرو سفر پر جانے سے پہلے پیاز اور ٹیماٹر کاٹ کر کھا لیا کرو کچھ سوچنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے نیند کر لیا کرو کتاب پڑھنے سے پہلے ماتے پر بادام کا تے لگا لیا کرو کبھی سردرد نہیں ہوگا اگر آنکھوں کے آگے دھنگلا پر نظر آتا ہو تو نیہار مو سرما آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں خارش کا مسئلہ ہو تو امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں خارش ختم ہو جائے گی شہتوت کے پتوں میں دہی ملا کر بالوں میں لگانے سے ستر سال تک بال کمزور نہیں ہوں گے اناناس کو پیس کر اس میں کیلے کا جوس ملا کر کھانے سے نوے سال تک چہرہ جوان رہے گا سر پہ کیکر کے درخت کے پھول کو پیس کر سورج مکھی کے تیل میں ملا کر سر پر لگانے سے بیس سال تک بال بڑھتے رہیں گے آنکھوں میں سرما ڈالنے سے اور پہلے مالٹے کا جوس پینے سے بینائی اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی نظر آئے گا نہانے سے پہلے دہی کے چند کطرے اپنی ناف میں ڈال لینے سے بدن میں طاقت رہتی ہے